استعمال کرتا ہوں کہ جب جب مجھے جہن سماج سے بلاوا آتا ہے جیسے دو میگنٹ کے بیچ میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے ویسے ہی جوترائیت سندھیا آپ کے سمکش اپستت ہو جاتا ہے اور راستے سندھی نے ایک ٹھیک کہا کہ یہ پدتی یہ پرمپرا راج نیتی سے جڑی ہوئی نہیں ہے سامانی طور پر راج نیتی سے جڑا ہوا ایک ایک راج نیتگی ہر ایک دھارم ایک منچ پہ تو آتا ہی ہے زیادہ کچھ دینے کے لیے نہیں اور چناؤ کے سمیت ہو بابا رے بابا پر جین سماج کے ساتھ سندھیا پریوار کا ناراج نیتک سمبند ہے جب پراجہ تنکر بھی بھارت میں نہیں تھا جب گوالیر سٹیٹ ہوتی تھی اس سمیے میرے پوروچ گن میرے دادہ کے بل نہیں میرے پردادہ کے بل نہیں لیکن سندھیا پریوار کا ہر مکھیا جین سماج کے ہر کارکرم میں اپستت صدیب رہتا تھا کبھی کبھی ویر ساگر جی مہراج میں سوچ میں نے میں ویوش رہ جاتا ہوں ہمارے دھرم میں یہ مانتہ ہے کہ شریر تو اسی دنیا میں دھست ہو جاتی ہے لیکن آتما کا سفر نرنتر ہوتا ہے اور شاید اس آتما کے سفر میں پور میں میرا جین سماج کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو گھنش سمبندر آئی ہوگا آپ کے سمکش جین سماج کے ہمارے سبھی دھرم گروں کے سمکش کیول گوالیر میں نہیں کیول گناہ شپوری اشوک نگر میں نہیں ادھائپور سے لے کے ممبئی تک جب جب بلاوا آیا ہے میگنٹ کے آکرشن کے روپ میں جو تیرہ دتی سندیا وہاں پہنچ چکا ہے اور اس کے پیچھے مذہب نہیں ہے یہ بھی میں سپشٹ کر دوں ہر انسان کا مذہب الگ ہوتا ہے پیدائش سے میں ہندو ہوں پریہتی شوکتی نہیں ہوگی اگر میں کہوں کہ پیدائش سے میں ہندو ہوں لیکن اگر کرم سے میں جینی مانا جاؤں تو اس سے بڑی سوہاگیا میری زندگی میں نہیں ہوگی اب آپ کو مجھے پوچھنا چاہیے تعلیم جانے کے پہلے کیوں سامانیہ طور پر نیتا لوگ بھاو ویبھور کرنے کے لئے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اس کے پیچھے بھی کارن ہے آپ کے دھرم میں جو دو پرمکتائیں ہیں پہلی ویچار دھارا کی جیو جیو اور جینے دو آج میں پوچھنا چاہتا ہوں جیو اور جینے دو جیو اور جینے دو کا مطلب کیا جیو اور جینے دو کا مطلب یہ کی زمانہ کی زمانہ بدلتا ہے اور بدلتے ہوئے زمانے میں مولیا بھی بدلتے ہیں صدحانت بھی بدلتے ہیں جو سو سال پہلے مولیا اور صدحانت ہوتے تھے وہ افسوس پروق آج کے پیڑی میں وہ مولیا اور صدحانت نہیں رہے جیو اور جینے دو کا مطلب کیا ہمیں اپنے دھرم اور اپنے کرم میں واسطہ رکھنا چاہیے کسی اور کے پرتی نہ دویش بھاونا رکھنا کسی اور کے پرتی نہ ایرشہ رکھنا کسی اور کی پرگتی اور وکاس میں کبھی بھی کالی آنکھ نہ رکھنا انہیں اپنا کرم کرنا ہے ہمیں اپنا کرم کرنا ان کی پرگتی ہو چاہے وہ آپ کا پریجن ہو چاہے وہ آپ کا ویروڈی ہو چاہے وہ آپ کا پرتی سپردہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ویقتی ہو ان کو بھی شب کام نائے دینا یہ ہمارا کرم بنتا ہے اور جو ہم سے جیتے جو ہم سے آگے جائے اس کا بھی پیٹ تھپ 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 پانا یہ ہمارا کرم بنتا ہے تو اگر ہمارے سماج کی سوچ اور وچار دھارہ کو اگر سر کرنا ہوگا جیو 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 اور جینے دو اپنا کر اور اتم شما اپنا کر انہی شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیواز جی ہند جی بھارت جی جن ہند